اسلام علیکم ناظرین سعید بلوج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ایک بڑی پریس کانفرنس اب سے تھوڑی دیر پہلے ہوئی اس پریس کانفرنس میں تقریباً وہی ساری باتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم وقتاً فوقتاً سنتے آئے ہیں پریس ریلیزز کی صورت میں بھی سامنے آئیں آج ایک بار پھر انہی باتوں کو نیا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ ہم اس کے ساتھ بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی دفتر پر جو آج پولیس کی جانب سے ریٹ کیا گیا اور وہاں سے کچھ ریکارڈ بھی قبضے میں لیا گیا ہے اور اب ذرا یہ بتاتی ہیں کہ وہ ریکارڈ در حقیقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کروایا جانا تھا جس میں پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دیان حلفی دیئے ہیں جو سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں والے فیصلے سے کے تحت جمع کروایا گئے تھے وہ قبضے میں لیے گئے اور اس کے ساتھ بات کریں گے پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل میڈیا کوارڈینیٹر احمد وقاس جنجوہ کی گرفتاری پر جن کو گھر سے گرفتار کیا گیا لیکن پولیس نے ایسی بھونڈی ایف آئی آر درج کی کہ ان کو کہا کہ وہ سری نگر ہائی وے پر پیدل آ رہے تھے اور ان سے بیک برامد ہوا جس کے اندر کلاشن کوف دھماکہ خیز مواد ڈیٹونیٹر اور لیپ ٹاپ سمیت آئی پیڈ موجود تھے جن کو ممکنہ طور پر دہشتگردی کی سرگرمیوں میں استعمال کیے جانا تھا میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ ریکورٹر بشارت راجہ صاحب تاریخ کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور متعلقہ انہیں بہت زیادہ شوق ہے تاریخی پسے منظر بھی ہم اس حوالے سے جانیں گے تو بشارت راجہ صاحب آج آپ نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی اور اس پریس کانفرنس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی وہی باتیں جو پہلے ہو چکی تھی مجھے آج جو سمجھ آئی ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ آج فوج نے شاید یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت اپنے متحت اداروں کا دفاع نہیں کر سکتی اس لیے اب ہم اپنا سوشل میڈیا یا میڈیا کی حد تک جو کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے وہ اب ہم خود اس کو پور کرنے کی کوشش کریں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اس کے متحت ادارے ایک سیاسی جماعت جس کے دفاتب تک سیل ہو چکے ہیں راہماں بکھیر دیئے گئے کارکنان گرفتار ہیں اس کا بیانیاں کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیب بہت شکریہ بروچ سب مجھے آپ احمد وقاص جنجوہ کی بات کر رہے تھے مجھے یاد آگیا استاد دامل لہری یاد آگئے اچھا استاد دامل لہری جو ہے نا وہ بٹو کے دور میں تیسے جمہوریت کا چمپین کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بٹو بہت بہت دائی تھا جمہوریت کا ٹھیک ہم مانتے ہیں زبان علی بٹو جمہوریت کے بہت بڑے دائی تھے ایک اور نام بھی ہے ان کا سیول مارشل آئیڈمنسیٹر پہلے پاکستان کے سیول مارشل آئیڈمنسیٹر تھے ملک کے لئے ان کی بہت شمال ہے کہ ان کی جو چیز جو ان کی سب سے بڑی خامی تھی نا وہ یہ تھی بلوچ صاحب کے وہ فیوڈل تھے اور ان کے دماغ میں ان کے اقل میں جو وہ فیوڈل پند تھا نا وہ موجود تھا کہ عوام کو دبا کر رکھنے عوام کو دبا کر رکھنے وہ پر منتق مزاج تھے وہ اپنے جو ان کے جنرل سیکرٹری تھے اپنے جماعت کے سیکرٹری جنرل جے رائم انہوں نے اس کو اڈیا پسے کر دے تھی اس کو مرویہ تھا انہیں وہ ایک واقعہ کھانے پر جب بلیا تو جے رائم یہ خصوصیٰ عزم تھے رات بارہ بات چکے تو وہ یہ کھانے پر نہیں آئے بھٹو صاحب تو جے رائم نے کہا جی کہ آپ جو ہے لڑکانہ کے شہزادے کا انتظار کریں بھائی میں تو نہیں کر سکتا بارہ بجے تھا کہ وہ بیٹھے رہے ہیں وہ لوگ کب تک بندہ انتظار کرتا یہ بات تو کسی طرح وہ ان کے سماتوں تک پہنچ گی بھٹو صاحب کے تو انہوں نے اگلے دن ایک بڑھائی ہوئی تھی ایف ایس ایف وہ ان کے بڑھائی ہوئی تھی اسے کہا جاؤ رائم جاؤ رائم کے اڈی پرس بھی ایک کا دو وہ پھر ملک چھوڑ کر بھاگے تھے میں بات کر رہا تھا استاد عمل لہری کی استاد عمل لہری جو ہے وہ ایک بڑے شاعر گزے ہیں پنجاب کا بڑے اچھے شاعر گزے ہیں وہ انہوں نے کچھ انشار کے ہیں جو دروفگار بھٹو جو اس وقت کے رائم میسٹر تھے ان کے سماتوں پر وہ بہت گران گزے ان کی طبیعت پر گران گزے انہیں غصہ آ گیا زیادہ باتشاہ تھے باتشاہ کو تو غصہ آتا ہے انہوں نے پولیس کو حکم دیا لاہور پولیس کو چلو بھائی آپ ایسا کریں کہ استاد عمل لہری جو ہے کل مجھے جیل میں نظر آئے جو پولیس تھی لاہور کی پولیس کا کام میں یہ ہی ہے جو باتشاہ کی اس کی بجائے کرنا خخاش کو پورا کرنا نمبر بنانا پولیس ہمارے کب تک اس کی تربیت ہی ایسی ہوئی ہے ہماری پولیس کی کہ وہ کسہ لیس پولیس ہوتی ہے جہاں ہمارے وہ آئی جی پنجاب ہے یہ ہمارے اسراباد کی آئی جی صاحب ہے جو آگے چل کر بات کریں گے ہم جو اسراباد چھاپا مارا گیا آج بھی دفتت ہے یہ بھی کسہ لیس ٹائپ جو ہے وہ پولیس افسر ہے انہوں نے جناب استاد دامن کے کمرے پر چھانٹ بھیل کی استاد دامن کی کھولی کیا تھی جی وہاں پر کتابیں تھی یہ جگہ میٹرس پڑھا ہوا تھا میٹرس کیا تھی وہ گدہ وہ تلائی بھی گیا پڑھی ہوئی تھی وہاں پر استاد دامن لوری سوتے تھے رات کو بگنی چنگوں کا بھی سیرا تا کتابیں کتابیں تھی وہاں پر وہاں پر وہاں سراباد بم برامت کیا اور استاد دامن لوری کو جیر میں ڈال دیا جناب اب دیکھیں ان کی جنجلات دیکھیں یہ آج احمد وقاس میں اس کی اف ای آر پڑھ رہا تھا آج وہ اس کے وہ اچھا اف ای آر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سی نگر سے آئیوے سے پیدل آ رہا تھا اس کے جو بیگ میں سے کچھ ڈیٹونیٹر پتہ نہیں وہ لیپ ٹاپ وہ بم اس کو بنا کر پیش کیا گیا اب یہ تو مزار بھی بنا سکتے بھائی یہ اف سیکسٹین بھی بنا سکتے ہیں یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ہم کو یاد ہے کراچی میں ایم پی ایم کے کارکن کے گھر پر چھاپا مرا گیا تھا اور پانی کی ٹینکی سے اتنا اصلہ برامت کیا گیا تھا جیسے جس سے ایک کوئی ٹرک جو ہے وہ بندہ بھر سکتا ہے شہبان گلز کے گھر سے پکڑا گیا اسے تو اسے بھی لانچر برامت کیا گیا تھا یہ جنجلات اسلامباد آئی کوٹ میں جو آج اس کی وکیل ایمار مزارین ہے وہ یو ایس بی چلائی تھی گھر کے اندر کی یو ایس بی تھی جہاں سے گرفتار ہوا یہ کیسے عجیب و غریب قسم کے انسان ہیں یہ یہی کام کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ نے سیونٹی بند میں بھی یہی کیا تھا یہ سچی بات ہے کہ یہ پولیس کی کیا جان ہے مجھے یہ بتائیں یہ ہماری جو سیول سبسلیس کی کیا جان ہے یہ تو دلتے ہوتے ہیں بیچارے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کل عوام کے پاس ہو جانا ہے نا ہونے یہ کنی کے پینے پر کر رہے ہیں یہ کنی کے پینے پر کر رہے ہیں جنہوں نے آج رسک فرنس کی بلکہ دی پیسٹ ہی ہو وہ دی پیسٹ تھے بہن سے دباؤ میں تھی اور انہوں نے کہا کہ دباؤ کو تھوڑا سا وہ ریلیز کرنے کے لیے ہم اپنے تارسز نکالے اور آگر ہونے پرس کا فراؤز کر دی بھائی یہ سیونٹی ون نہیں ہے آپ یہ کام نہ کریں سیونٹی ون میں بھی آپ ہی کے برگیڈیا صدیق صالق آپ ہی کے میجر جنرل خادم راجہ آپ ہی کے فیان چشتی آپ ہی کے لیفنی جنرل مجید مالک یہ سب لکھ چکے اپنی کتابوں میں ذکر کر چکے ہیں وہاں پر کیا ہوتا رہا سیونٹی ون میں اور آپ قوم کے سامنے یہی کچھ آ کر بتاتے رہے اس وقت آپ نے شیخ مجیب کو کہا تھا کہ یہ دشت کرتے ہیں یہ قوم سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے ہم اس کو جناب کریں گے الادہ کریں گے اس کو چھوٹ کریں گے آج میں عمران خان کے ساتھ ہوگا وہ قوم سلامتی بڑھ گئی تھی نا وہ توڑ دیا تھا نا آپ نے آپ اتنے کم اقل تو کوئی نہیں ہوتا یار اتنا آپ نے پھر کہا جی کہ ایک وقت میں انہوں نے بٹوں کو بھی قوم سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا تھا بلکہ ایون یار نواز شریف نے بینزی کو سیکیورٹی ریسٹ قرار دیا تھا اور انہوں نے کہنا پر کہا تھا اور انہوں نے ہی نواز شریف کو سیکیورٹی ریسٹ قرار دیا اور آج عمران خان قوم سلامتی کے لیے خطرہ ہے یہ ایسی بات لی قوم سلامتی کے لیے عمران خان خطرہ نہیں ہے وہ اس ملک کے لیے محب وطن ہے یہ کیسے ہو سکتا مجھے یہ بتائیں پچھلے سال ایک بات کی تھی عمران خان صاحب نے جب وہ نو مئی کو گرفتار ہوئے اور اس کے بعد یہاں سے ریلیز ہو گئے لاہور پہنچے تھے نا تو لاہور پہنچنے کے بعد اگلے دن انہوں نے رات کو تقریباً کوئی دس بجے اپنا ایک بیان وہ ڈیلی آپ کو پتہ ہے جاری کرتے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا تو میں اس وقت بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا اور اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کر رہا تھا تو امدان خان صاحب تو اٹھارہ انی سال کی عمر میں وہ کھونکی گئے ساری عمر یار کرکٹ کے میدانوں میں کلتا رہا اچھا پہ نو مئی کا ذکر کی آج کی پیس کے افروس میں بھی نو مئی کا ذکر مجھے یہ بتائیں بلوج صاحب آپ یہ ہم سکون کوٹ میں کھڑے ہیں میں بھی کھڑا ہوں آپ بھی کھڑے یہ بلندگ سامنے جو ہے نا یہ کبرہ حدالک نمبر دو ہے دو اور تین ہے جہاں پر سیوزین کا فوجی ادارتوں کے ہمارے سے کیس چلتا تھا مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو آپ نے نو مئی میں پکڑا پھر اس کے بعد آپ نے ایک جلی سی ایک سیاسی جماعت بڑھائی آئی پی پی کہتا ہے تھوپ کے ساتھ سے لوگوں میں آپ نے شامل کیا وہ جو شامل ہوتے گئے جو شامل ہوتے گئے جو قرص کے فرص کرتے گئے وہ بچ کے وہ بلکل پارسہ پڑھن گے اور جنہوں نے ڈٹھ کر مقابلہ کیا آپ کا گھڑے آپ نے نائے نائے تبیر میں تو حضور والا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پاس آج تک ادارتے ہیں آپ سے نائے تبیر کے والے سے ثبوت مانگتی ہیں آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی ادارتے مانگ دیئے کہ ہمیں سیسٹی کی فوٹیج دے آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دو نہیں ہے ادارتے پوچھتی ہیں کہ کیا مظاہرین نے جو احتجاج کیا تب ان سے کسی کی قیونٹی ہوئی تھی کوئی حلاقت کوئی زخمیں آپ کہتے ہیں جی نہیں ہے ہمارے پاس وہ کوئی ثبوت ادارتے میں ہم نے یہ گواہ کھو رہے آپ کہتے ہیں یہ پولیس یہ پوری لہر پولیس کو گواہ بنا رہی ہے نائے زمین میں پوری لہر پولیس آپ کو یاد ہے ادھر آپ کو یاد ہے ادھر کہ ہم نے ایک بندے کو کہ ہم نے کواہل دار کے کہنے پر پرائمسی کو غدار کہتے ہیں اور وہ یہ آلے تھے آپ کی اور دیوٹی بھی لہر کی اسے یہ آلے پر یہ بتایا جی کہ زمائے پارک میں جو ہے نا وہ بڑھائی گئی تھی ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور میرے وہاں ڈیوٹی تھی اور وہ کھو آپ انڈیگا تھا اس میں بڑے رباس بھی تھے آپ دیکھیں یہ کام اب نہیں چلنے والا اور پھر جو آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل دشدگرد یہ ڈیجیٹل دشدگردی کی اسطرح دلویہ میں کسی جگہ پہ میں بہت جونڈی ہے تلاش کی ہے دلویہ میں کہیں نہیں ملتی نہ یہ امریکل سے آئی ہے نہ بیٹل سے آئی ہے نہ کسی اور کنٹر سے پتہ نہیں آپ نے کہا یہ ڈیجیٹل دشدگردی کی اسطلاح جو ہے وہ بنا لیئے اور کون کو بتا رہے ڈیجیٹل دشدگردی یہ لوگ اب دیکھیں یہ لوگ کیوں آپ اس معاملات پر جا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں آپ معاملات کو کل ڈال کریں آپ آپ کی جو آئین آپ کو ڈیمینڈ دیتا ہے اسی میں چلے جائے وہ بلوچ صاحب اور معاملات اسی طرح کل ڈال ہوگی اگر آپ اپنی وہ جو آئین آپ کو ڈیمینڈ دیتا ہے آپ اسے باہر جا کر کہیں گے پھر آپ اتنا کہتے ہیں پھر آپ بلی کہتے ہیں یار ایک بچوں کو بلی کہتے ہیں مجھے یہ مال ہے عجیب بات ہے یار ایک فوجی بلوچ صاحب بلوچ صاحب میری ٹکس کے پیسوں سے بلوچ صاحب کے ٹکس کے پیسوں سے پچیس پچیس کل ڈال ہوام کے ٹکس کے پیسوں سے آپ جو ہے وہ پھر ہوا لے کر ٹھنڈے ٹھار کمر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ کون کے بچوں کو آپ بلی کہتے ہیں خوال ہے یار کتے بلا دیئے کون کو ایک چھوٹا سا بچہ کیا اس کے چاند الفاظ مندوق اٹھائے تربیت یافتہ فوجی کے جذبات پر اتنے گراہ گزر سکتے ہیں کہ اس سے اس فوجی کی حبل وطنی ڈگ مگا جائے اور اس کا ایمان متزلزل ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کے فرائز میں دنیا کی ڈیموگیٹر کانٹری میں آپ دیکھیں بردانیہ میں دیکھیں آپ امریکہ میں دیکھیں امریکہ کی فوج وہ جاتی ہے اپنے سیلڈ میں جاتی ہے امریکہ کی فوج احوال میں بلاتے ہیں اس سے جب اختفرستان سے گیا تب بلائیت ہے لوں اس کمانڈر کو کہ آئے بھائے ابھائے صاحب دے یہ اسے بلائیت ہے لوں کہ اس سریٹر نے سوال کیے تھے جہاں پر آپ ہمیں کتے بڑھا رہے ہیں وہ خدا کا خوف کرے آپ ہمارے ٹکس کے پیسوں سے ابھی روٹی کھاتے ہیں ایک اور انہوں نے کہا جی کہ سیاسی غیر قانونی سیاسی مافیا کہ انہوں نے نام لیا یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو سیاسی مافیا اس ملک میں سیاسی مافیا سب سے بڑے آپ ہے حضور آپ ایسے سیاسی مافیا ہے کہ آپ کا نہ کوئی سیبل ہے نہ آپ کی کوئی جماعت ہے لیکن آپ نے نیوز بلک پر قبضہ کیا ہوا ہے آپ سیاسی مافیا ہے آپ سیاسی داروں کو اٹھاتے ہیں سیاسی داروں کے کاروبار کو تباہ کرتے ہیں پارٹیاں بناتے ہیں پارٹیاں توٹتے ہیں یہ آپ کا قوم نے تو آپ کو آپ اپنی یاد آگیں اور پھر کون کو آپ نے بولی بنا دیا کتے بنا دیا نہیں اس میں دیکھیں آج بھی ان سے یہ سوال ہوئے نا تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ ٹی ایل پی کے دھرنے کو جوڑا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جب ان کو کہتی ہے یہ آ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جب ان کو کہتی ہے یہ چاہ جاتے ہیں وہ کہہ رہا ہے جی کوئی شباہی دیروں نے الزام لگا دیتا ہے سبیم کورٹ نے کرا دیا ہے نا جی میرے نے کرا دیا آپ نے کرا دیا خاضر صاحب کا دوہزار انیس کا تعملہ ہے خاضر صاحب نے کرا دیا بھئی کہ آپ سے کہنے پر یہ سارا کچھ ہوا تھا آپ سبیم کورٹ سے پوچھیں چک جسد کہا سی آپ کے بڑے محبوب چک جسد ہیں میرے بھی محبوب ہیں پوچھیں ان سے یہ سبیم کورٹ نے کرا دیا ہے اور جو بھول کے اندر جو سیاسیت میں استقام ہوتا ہے اس کا قارن حضور آپ ہے یہ سیاسدان نہیں ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ احمد وقات اچھا مجھے لگتا ہے آپ آج نے آج آپ نے کیا کیا پاکستان تاریکل صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹیاں اس کی دفسر کو توڑ پڑکیں ریکارڈ کبزے میں لے لیا اس کی دفسر کو سیر کر دیا کہ بمراہد صرف شستوں والا ریکارڈ پارٹ ہی شستوں نہیں لے لیں گی پاکستان تاریکل صاحب خیر تھی اور رہے گے یہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ سبیم کورٹ نے کرا دیا ہے پاکستان تاریکل صاحب کراچی سے لے کر نیلم تک اور گرگت سے لے کر لاہور تک بیچ میں آپ کا کوئٹہ خنجرہ پلستان زیارت زوب یہ سارا آتا ہے ہر گھر میں پاکستان تاریکل صاحب موجود ہے پاکستان تاریکل صاحب کا پرچم ہر گھر میں نے رہا جاتا ہے اس وقت پاکستان تاریکل صاحب سہیسی جماعت ہے وفاق کی فیڈرل کی جو آپ کے سارے سبوں کو جوڑ کر رکھی ہوئی ہے اس نے اتنی بڑی سہیسی جماعت اور اس پر آپ جو ہے ایک خبر اور بھی ہے کہ جی میرے پاس کے بلوش صاحب میں ویسے آپ کی بھی علاق میں یہ اس کا ذکر کر دیتا ہوں یہ کہیں کہیں خان صاحب سے کچھ روابط پر ہوئے ہیں اور یہ جو بنی گالا کی رینویشن ہوئی ہے یہ رینویشن ایم این ہی ہوئی ہے خان صاحب آ رہے ہیں بس خان صاحب انہیں پتہ ہے اصل میں اب یہ موقع ان کو تو یہ بھی تو ہے نا کہ اب خان صاحب کا ایک مقدمہ رہ گیا اسی وجہ سے یہ ریاو میں ہونا ہے پھر ہم اپنی بورتی فٹ کریں عدالت میں ریاو کرے گی اب جان پچھائیں چیزا ہوگا ہے کہ ٹھیک ہے خان صاحب عدالت سے ریاو کے خان صاحب تو پھر جتے بوئی ہوگا خان کا وہی ممکہ عبام ادھر ہی ہو نہیں ہے ادھر ہی ہو نہیں ہے اس لیے چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کر لیں پر یہ جو پاکستان تاریکن صاحب کے دکتر پر چھپا مارا گیا عدلیہ آزاد ہے اس لیے بہت آئی کوچھ رجوع کیا گیا میرے خیال میں شبلی فراز نے کیا ہے اور جس طرح پہلے بھی انہوں نے اسے چھپا مار کر اس کو سیل کیا تھا غیر قانونی غیر آئینی تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ شاید اس روز بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی یا فارمیشن کمانڈر کی پریس ریلیز ایک آئی تھی اور اسی روز یہ واقعہ ہوا تھا اسی روز ہوا تھا اور پھر اسرانباد آئی کوٹ کی حکم پر وہ کھولا گیا تھا اور دیسل ہوا تھا وہ یہ بھی ہے اسرانباد آئی کوٹ کی حکم پر دیسل ہوگا اور میں آپ کو بتا دوں مغل صاحب بلوچ صاحب صاحب بلوچ صاحب کے عدلیہ آزاد ہے عدلیہ کسی سلط میں ہے یہ جو احمد وقاس جنجوہ کی گرفتاری ہوئی پھر اس کو کہا جی آجی کہ پی ٹی آئی کا جو سینٹرل سیکٹریٹ ہے وہ انٹرنیشنل ڈس انفرمیشن کا ایک ویڈ بنا ہوا تھا تو کیا یہ ڈس انفرمیشن اور اس کو دھماکہ کے ازمواد یہ بھی جانتے ہیں بلوچ صاحب میں بلوچ صاحب میں بلایا تھا اجندے پر پرستان تاریکن صاحب وجود نہیں تھا لیکن میڈیا کا ایک ریپریشن رہے گا انہوں نے گارچی کے جان چھوڑے گا وہ جان چھوڑے گا یہ چلیں اچھی بات ہے اکل آ رہی ہے تو اچھی بات ہے میں نے پہنے دن سے بلوچ صاحب اپنے اس بات پر میں قائم ہو پاکستان تحریک انصاف پر تابندی نہیں لگ سکتی میں پہلے دن سے اس بات پر قائم باقی سے وہ دکوصلہ ہے وہ ٹیک ٹیکس ہوتے ہر بے وہ ہی ہوتے ہیں وہ ہی استعمال کر رہے ہیں باقی کچھ بھی لیے وہ کہہ دے نا پہلے ہی تیرادہ کردہ کردہ میلا بہت شکریہ بشارت راجہ صاحب ذراہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت جو بنو واقعہ ہے اسی سے جوڑے ہوئے کچھ معاملات میں کچھ لوگوں کے سیاسی رہنماؤں کے یہ پریشر میں بنو میں جو کچھ ہوا نا یہ اس پریشر میں ہے اجناب اس دباؤں کی وجہ سے پریس کا افسس ہوئی اور جو بنو میں پانچ سے سات لاکھ لوگ نکلے اور انہیں پتہ لگا کے وہ توقع آپ سے کلکولیشن سے بہت بڑ گیا معاملہ انہیں پتہ لگا کے نہیں اور اب بنو واقعوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ہائپ کو کم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سے بھی اور اعمال ولی خان سے بھی مدد مانگی گئی ہے طاقتور شخصیت کی جانت سے رابطہ کیا گیا ہے اور ایک طرح سے یہ بات منت ترلے والی ہے کہ ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ آگے آئیں اور آ کر اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کریں ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ ممکنہ طور پر جو آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے بہتر ہے کہ سیاسی جو ہے وہ گفت و شنید ہو اور اس معاملے کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو سلجایا جا اور یہ جو آگ ایک لگی ہوئی ہے اور قوم کے جذبات بہت بڑھ چکے ہیں یہ آگ بجائی جائے جذبات کھنڈے کیا جائیں تاکہ ملک کا مزید نقصان نہ ہو بشارت راجہ کے ساتھ سعید بلوج کو اجازت دیں اللہ حافظ